آج ہم شکر گزاری کے اوپر بات کریں گے پربو کے داس نے سام ہنڈر ایٹین نے ایٹین کو ہمارے ساتھ پڑا اور اس کے بیچ میں ہمارے ساتھ بات بھی کیا ہم بڑا دنواد کرتے ہیں پربو کے داس بھائی مرکس کے لیے جب یہ پراتھنا کرتے ہیں تو یہ سام ہنڈر تری کو بولتے ہیں سام ہنڈر تری جبور ایک سو تین اس کی ایک سے لے کے چار ورس تک بڑا گہرائی کا وچن ادھر دیا گیا ہے ادھر کیا گیا دیا ہے بلیس دا لارڈ او می سول and all that is within me bless his holy name bless the lord oh my soul and forget not his benefits بیٹا پڑھنا اس کو ہے میرے من جہوہ کو دھنے کہے اور کیا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے بھیتر میں ہے اس کے پویتر نام کو آگے کیا بولتا ہے وہ آگے bless the lord oh my soul دوسری آت پڑھو ہے میرے من جہوہ کو دھنے کہے اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھولنا اس کے کسی بھی اپکار کو نہ بھولنا پرمیشور نے جو ہم لوگ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں ہمارے جیون میں کوئی نہ کوئی اپکار جو ہے وہ کیا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ نہیں کیا اسی لئے ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پربو نے ہمیں ساس دیئے ہیں ہم اس کا دھنواد کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا اپکار ہے جو ساس نہ دے تو ہم تو مٹی ہیں پھر ہمیں قبرستان میں لے جائیں گے آگے کیا بولتا ہے وہ وہی تو تمہارے پاپوں کو کیا کرتا ہے شما کرتا ہے پاپوں کو کون شما کر سکتا ہے ایک ہی ہے جس کا نام یشوا ہے وہ ہمارے پاپوں کو شما کرے گا اور کیا کرے گا ہمارے سارے روگوں کو کیا کرے گا چنگا کرے گا آگے فورتھ ورچ بڑی امپورٹنٹ ہے کیا بولتا ہے ادھر وہ ہی تیرے پران کو نشٹ ہونے سے بچا سکتا ہے ایک پرمیشرہ جو ہمارے پرانوں کو بچا سکتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے آگے تیرے سر پر کرنا اور دیا کا مکٹ باندھتا ہے بھائی مرکز تینکیو آپ کی جو بھی دعا کرتے ہو اس سام کو آپ ادھر کوڈ کرتے ہو جب آئے پراتھنا آپ کرتے ہو تو پربو کو دنیاواد کریں ہم ادھر دنیاواد کی بیٹ دینے کے لیے آئے ہیں پرمیشر کا وچن جب آپ کو ٹائم ملے گا ہم ابھی ٹائم نہیں ہے سام ہنڈر کو جب آپ پڑھو گے سو کو پڑھو گے تو ادھر پورا دنیاواد کی ادھر جو ہے پراتھنا جو ہے کی گئی ہے آج میں تین اس شکرگزاری کی میٹنگ میں میں تین ٹی کے اوپر بات کروں گا میں بچوں کو کھڑا کرنا مانگتا ہوں جو سکول میں جاتے ہیں کون کون سے بچے پڑھ رہے ہیں پلیز کھڑے ہو جاؤ پربو آپ کو بڑی برکت دے گا یہ چھوٹے بچے بھی ہیں اے بی سی آتی ہے آتی ہے نا ٹی ٹی کی کے لیے ہوتا ہے ٹی فار ٹائگر اور ٹی فار کیا ہوتا ہے ٹائی اور کیا ہوتا ہے ٹی ٹی کے ساتھ اور کیا ہے چاہے ہم پیتے ہو بھی ٹی ہے آج ہم تین ٹی کے اوپر بات کریں گے بیٹھئے آپ پہلی ٹی ہے ٹھنک دوسری ٹی ہے ٹھینک اور تیسری ٹی ہے ٹاک تین ٹی کے اوپر بات کریں گے شوٹلی بولوں گا آپ کا زیادہ سمیں میں نہیں لوں گا پائی صاحب نے تو میرے کو بولا جتنا آپ نے بولنا ہے بولو پر کھانا بھی اوپر تیار ہے آپ بڑی دیر سے ادھر بیٹھے ہو پرمیشر کا وچن فلپیوں کی کلیسیا کو جو سنت پلوس نے لکھا پسٹر جی پڑھ دینا آپ پلیس چار عدی آئے اس کی چھے سے لے کے نو آئے تک کیسے لکھا ہے چھے سے نو کسی بات کی چنتہ مت کرو رنتو ہاں کے ایک بات میں تمہارے نویت دین پراتنا اور بینٹی کے دوارہ دھنی آباد کے ساتھ پلیسٹر کا سنمک اپسٹر تیرے جائیں تب پلیسٹر کی شانتی جو ساری سمجھ سے پرے ہے تمہارے ہردے اور تمہارے وچاروں کو مسیح یشو میں سرکشت رکھے گی اس لیے ہے بھائیو جو جو باتیں ستے ہیں جو جو باتیں آدھرنیے ہیں جو جو باتیں اچت ہیں جو جو باتیں پویتر ہیں جو جو باتیں سہاونی ہیں جو جو باتیں منبھاونی ہیں ارثات جو ساتگن اور پرسنسا کی باتیں ہیں ان پر دھیان لگایا کرو اور جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور گرہن کی اور سنی مجھ میں دیکھی انہی کا پالن کیا کرو تب پرمیشہ جو شانتی کا سوتا ہے تمہارے ساتھ رہے گا آمین اس کی نو ورس میں لکھا ہے جو ستے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے پیلیٹی ہے تھنک تھنک کیا ہے وچارنا ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر تک اپنی سوچوں کو اپنی چنتوں کو ایک سائیڈ میں رکھ دو اور سوچو کہ آپ اس جگہ پہ کیوں آئے ہو جو باتیں ستے ہیں جو باتیں آدھر کے جوگ ہیں جو باتیں جسٹ نیاں کی ہیں جو پیور ہیں جو لولی ہیں جو کمینبل ہیں سب کے لئے پرمیشور کا کیا کریں دنواد کریں اس کی پریز کریں کیونکہ جس خدا نے ہمارے جیون میں بڑے بڑے کاریے کیے ہیں ہم اس کو دنواد کی بیٹھ دینے کے لئے آئے ہیں ہم نے پہلے بھی جبور ایک ستین میں دیکھا ہے کہ پرمیشور جو ہے وہ ہمارے کو ہمارے پاپوں سے وہ موقتی دیتا ہے پربو کے ایک بہت بڑے داس مارٹن لوتھر جن کے دوارہ پربو نے ایک بہت بڑا کاریا کیا کیتھلکس چرچ سے اس کو باہر نکال کے پروٹیسٹن چرچ کو اسٹیبلش کرنے کے لئے اس داس کو یوز کیا وہ لکھتے ہیں کریڈز میں کیا لکھتے ہیں وہ کہ گاڈ اس پروائیڈر وہ پرمیشور جو ہے وہ ہر چیز کو دینے والا پرمیشور ہے کیا کیا دیتا ہے ہمیں ایک کپڑا جو پہنا ہے جو بوٹ ہم نے پہنے ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہم پانی پیتے ہیں گھار ہے ہمارا ہماری پتنی ہے بچے ہیں ہمارے پاس لینڈ ہے ہمارے پاس پچھو ہیں ہمارے پاس جوب ہے ہیلت ہے جو اس نے پرٹیکشن دیا ہے ہمیں سرکشہ دیا ہے اس لیسٹ بہت بڑی ہے اس سب کچھ پربو کا دیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے ہم اپنی بھدی سے جے سوچے کہ ہم جوب کر سکتے ہیں well it's a good کر سکتے ہو آپ جے پربو ہی اس دماغ کو جو اس نے ہمیں دیا ہے تھوڑا سا حلا دے تو پھر کیا ہوئے گا کیا ہم جوب کر پائیں گے نہیں سوچنا ہے ہم نے سب سے بڑی بات ہمیں جب پربو سمیں دیتا ہے ہم اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں یہ بنائیں اس کی قائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچیں کہ پربو نے کیسے wonderfully کیسے عدبت طریقے سے یہ سب کچھ رچہ ہے اس کریشن کے لئے پربو کا دھنیواد کریں ٹائم سے سورج نکلتا ہے اور وہ پھر شپ جاتا ہے ہوا ہمیں ملتی ہے ہمیں پانی ملتا ہے یہ لینڈ جو پربو نے ہمیں دیا ہے یہ ہمیں پرڈیوس دیتی ہے الگ لگ طریقے کے فروٹ ہمیں ملتے ہیں ویجٹیبل ملتی ہیں اینیمل جو پربو نے دیئے ہیں اسے ہمیں دودھ ملتا ہے میٹ ملتا ہے سب کچھ اس کی بنائی ہوئی یہ قدرت ہے اس قدرت کے لئے پربو کا دھنیواد کریں اب ہم دوسری سائیڈ میں جائیں گے کہ پرمیشور جو ہے وہ شٹکارہ دینے والا پربو ہے گاڈ آف آور ریڈیمشن خدا شٹکارہ دینے والا ہے خدا جو ہے وہ مکتی دینے والا ہے سالویشن دینے والا ہے خدا جو ہے وہ ہمیں پویتر تائید میں لے کے جانے والا پرمیشور میں وہ پویتر کرتا ہے میں ادھر بھون میں دیکھ رہا ہوں دونوں اس سائیڈ میں کروس جو ہے دیا گیا ہے جب ہم اس کروس کو دیکھتے ہیں تو ہم پربو کا کیا کریں دھنیواد کریں کیونکہ پرمیشور نے ہمیش اٹکارہ دیا ہے کس میں سے پاپوں سے اس نے ہمیں کیا نکالا ہے بہار نکالا ہے اور ہمیں مو سے اس نے بہار نکالا ہے اور اس نے ہمیں جو دیول کی جو شیطان کی طاقتیں ہیں اس سے ہمیں اس نے کیا کیا ہے بہار نکالا ہے ہمیں پھر ڈے بائی ڈے کیا کرتا ہے اس میں گروت لے کے آتا ہے ہمیں بڑھاتا ہے پرمیشور کے داس ابراہم کے بارے میں بیٹی پرینکہ نے بتایا جب ہم عطبت کی کتاب کو پڑھتے ہیں پہلی بک جو ہے اول ٹیسٹرمنٹ کی اس کا بارہ دیائے کو ہم پڑھتے اس کی ایک ورس سے لے کے چار اے تک جب ہم پڑھتے ہیں ادھر ابراہم کو پرمیشن نے کیا کیا بلایا اور بلا کے اس کے ساتھ میں وعدہ کیا ہے اور ادھر انگلیش کی بائیبل میں آئی ورڈ جو ہے میں تیرے کو برک دوں گا میں تیرے کو ایک بڑا نیشن بناؤں گا میں تیرے کو بلیس کروں گا جو تیرے کو بلیسنگ دے گا میں اس کو بلیس کروں گا پانچ بار اے ورڈ ادھر آیا ہے جب ابراہم نے سوچنے کی بات ہے ہم اس جگہ پہ جب ابراہم کو پرمیشن نے بلایا پربو نے آپ لوگوں کو بلایا ہے نام لے کے بلایا ہے پربو کے داس بھی بتا رہے تھے کہ آپ کا نام اس نے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر لکھا اے میری پیاری بیٹی پرینکہ ہے اے میری پیاری بیٹی وینس ہے اے میری پیاری بیٹی جینت ہے اے میرا پیارا بیٹا آشش ہے اے میرا پیارا داس ہے جس کو میں نے بلایا ہے جس سے میں نے محبت کیا ہے اے سوچو جب ابراہم کو بلایا وہ سب کچھ چھوڑ کے نکل گیا اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے کو قوموں کا کیا بناوں گا پتہ بناوں گا پر اس کے پاس بچہ کتنے سال ویٹ کیا اس نے پچیس سال ویٹ کیا جب آپ کو ٹائم ملے گا ٹائم بہت جلدی رن ہو رہا ہے میرے کو معاف کرنا میں جلدی ختم کروں میں بولوں اور شور جب بائی صدیائے کو پڑھنا پچیس سال کے بعد پرمیشور ابراہم کو کیا کرتے ہیں بلیس کرتے ہیں اور بائی صدیائے کو جب آپ پڑھو گے ابراہم کو پرمیشور نے بولا آج سوچنے کی بات ہے ہم ٹینکس گیونگ دینے کے لئے آئے ہیں جس ہردے سے آپ ٹینکس کر رہے ہو پربو کو پربو آپ کو آشش دے گا پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ دھنیواد کروگے اتنی زیادہ برکتہ آپ کو ملے گی جتنا دھنیواد کروگے کہ تینک یو ماسٹر تینک جب ہم اس کو دھنیواد دیں گے پربو ہم کو آشش دے گا ابراہم کو بولا کہ تیرے کو جو بیٹا میں نے دیا ہے وہ بیٹا تو کربان کر دے باپ بیٹا اور ان کے نوکر چل دیے میرے کو نہیں پتا بائبل میں کچھ اس کے بارے میں نہیں لکھا سوچ نے کی بات ہے سوچ تھوڑی دیر وچار کرنے کی بات ہے بھائی کہ باپ نے بیٹا دیا ہے اور باپ بولتا ہے کہ بیٹا میرے کو دے دو تو جب وہ بیٹا لے کے چل رہا ہے تو جے وہ سارا کو بتاتا اس کی ماں کو بتاتا تو ماں کیا اپنے بیٹے کو سپیر کرتی ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے سارے پریے جن کے لیے خدا نے عورت کو جو من دیا ہے جو دل دیا ہے اور بڑا ہی ایک سافٹ دل دیا ہے ابراہم پتہ نہیں کتنا ہارڈ والا دل کر کے وہ نکلا ہوگا اس سمیں اپنے بیٹے کو کربان کرنے کے لیے خدا کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اس عدیائے میں بتایا ہے کہ بیٹا جب اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ باپ آگ کربانی کہاں پہ ہے میمنا کہاں پہ ہے کربانی کہاں پہ ہے ادھر ابراہم جو بولتا ہے کہ خدا ہمیں دے گا قدام حیاء کرے گا گاڈ is a گاڈ of اپر ویزن وہ ہمارا پرمیشر دینے والا پرمیشر ہے جب وہ دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچو تھوڑی دیر بانگ دیا شریع چلانے لگا خدا نے ادھر اس کو کیا بولا کہ ابراہم نے اپنے بیٹے کا بھی سرفہ نہیں کیا جے آج خدا میرے کو اور آپ کو بولے کہ اپنا بیٹا میرے کو دے دو جا جو آپ کی بہت ملے چیز ہے میرے کو دے دو سوچو سوچو کیا آپ دوگے بڑا 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 سوال ہے اور بڑا مشکل نرنے ہے ادھر خدا نے دیکھا اس کے دل کو ابراہم کو کہ ابراہم پرمیشر سے ڈرتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کا بھی سرفا نہیں کیا سوچو اس کراس کے کو دیکھو دیکھو اس کراس کی اور اس صلیب کی اور دیکھو بک اف رومیو اس کے آٹھ دیائے کو پڑنا اس کے لاؤس پدوں کو ہم پڑیں گے نہیں ادھر کیا کیا ہے ادھر پرمیشور نے اپنے بیٹے کا بھی سرفا نہیں کیا سوچو ابراہم نے کو اس نے بولا کہ اس نے اپنے بیٹے کا سرفا نہیں کیا ادھر خدا نے اپنے بیٹے کا سرفا نہیں کیا خدا نے اپنا بیٹا یشوا میرے لئے آپ کے لئے کروس کے اوپر دیا خدا نے اے میمنا اے ہمارے لئے کروس کے اوپر دیا جب پرمیشور سماسی اپنی منسٹری کو چالو کرنے والے تھے جب وہ بپٹیزم لینے کے لئے جہونا بپٹیزم کے پاس تو جہونا بپٹیزم دینے والا کیا بولتا ہے کہ دیکھو خدا کا میمنا سارے جگت کے پاپ اٹھائے لئے جاتا ہے اے میمنا جو ہے the lamb of god میرے لئے اور آپ کے لئے پرمیشور نے اس کا صرفہ نہیں کیا اس کو کلوری کروس کے اوپر دیا ہے تاں جو کہ میں اور آپ ان گناہوں سے بچ جائیں ان بماریوں سے بچ جائیں جو ہمارے پہ آنے والی ہیں پرمیشور پرمیشور ہمیں کرونا سے بچایا رائیٹ پرمیشور روج ہمیں بچاتا ہے اس پرمیشور کا دھنیواد کریں یہ سوچو دوسری ٹی ہے تھینک دھنیواد پرمیشور کا وچن سنت پلوس کے دوارہ تھسلون کی کلیسیہ کا جو لکھا گیا اس کا پہلا تھسلون کی اس کا پانچ باپ اس کی ٹھارہ آیت میں لکھا ہے in everything give thanks ہر حالاتوں میں اس پرمیشور کا کیا کرو دھنیواد کرو کیونکہ اے پرمیشور کی کیا ہے مرجی ہے پرمیشور کی مرجی ہے کہ ہم دھنیواد دیں کیا ہم دھنیواد دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم پربو کا دھنیواد دیں اے جیشور کے لیے ہم پربو کا دھنیواد دیں جبور ہندر کو میں نے بولا میں لکھا ہے کہ جب ہم پرمیشور کے بھون میں انٹر کرتے ہیں اس کے گیٹوں میں اندر انٹر کرتے ہیں تو ہم شکر گجاری کے ساتھ پریز کرتے ہوئے دھنیواد کرتے ہوئے تھینک فول ہارٹ کے ساتھ اس پویتر خودا کا دھنیواد کریں جی پربو کی مرجی ہے پربو کی یہ مرجی ہے کہ جی خدا نے میرے کو اور آپ کو بچایا ہے ہم اس کا دھنیواد کریں اور اے سو سمع چار ہم دوسروں کو دیں پربو جی سمع مسی جب اس منسٹری میں تھے اس جگت میں تھے تو ایک سمع تھا جب پربو جی سمع سی لوکا کی انجیل اس ستارہ باپ کو پڑھنا گہرہ اس لے کی انیت تک جرش لم کو جا رہے تھے تو رستے میں جب سامریا اور گلیل کو پاس کر رہے تھے تو سڑک میں رہے ان کو دس لیپ پر ملے کوڑی ملے اور کوڑی جو ہے بڑی اوچی اوچی آواج سے اے پکا رہے ہیں کہ ہمارے پہ کیا کرو دیا کرو ہمارے پہ رحم کرو ہم کو ہمارے اس لیپ پر سے ہم کو کیا کر دو شٹکارہ دے دو صاف کر دو پربو نے ان کی آواج کو سنا رکھ گئے اور ان کو بات بولی کہ جاؤ اپنے آپ کو کیا کرو جاجز کو جا کے دکھانا ہے جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو سارے صاف ہو گئے اور صرف ایک جن جو تھا وہ پرمیشر کے بھون میں تھانکس کرنے کے لیے آیا پربو جیسو مسیح اس جگہ پہ تھے جب اس نے جیشو کو دیکھا اپنے مو بل جو ہے گر گیا اور دھنیو دینے لگا وہ سامری تھا وہ انہ جاتی سے تھا پربو جیسو اس کو پوچھتا ہے کہ نوج جنے کہاں ہے ہمارے جیون میں پربو بڑے بڑے کاریا کرتا ہے ہم اس کو دھنیو آد کی بیٹ نہیں دیتے اس سامری کوڑی نے دھنیو آد کی بیٹ دیا پربو کے بھون میں آکھے تیسری ٹی ہے ٹاک بات کرنا ٹیسٹیمنی دینا ہم نے بڑی پاورفل ٹیسٹیمنی بھائی مرکس سے سنا ہے میں کلیسیا سے دو جن کو ادھر کھڑے کرنے کے لئے جا رہا ہوں بیٹا آپ کھڑے ہو جو اور بہن بیٹی ہے پیچھے سے کھڑے ہو جو میرے ساتھ انہوں نے بات کیا تھا دو تین سال پہلے آپ ان کو جانتے ہو کلیسیا میں جانتے ہو آپ ہن آپ آواج نہیں دیتے کچھ چھوٹا بچہ تھا جب سے میں اس کو جانتا ہوں تین سال پہلے میں آیا تھا تو میں ادھر باہر بیٹھا تھا تو ایسے میرے پاس آگے انہوں نے بھی کوئی بات میرے کو بتائی ان سے سننا ٹاک کیا ہوتا ہے بات کرنا اس بائی سے بھی سننا ٹاک کیا ہے گواہی دینا ہے نا یہ دو جن میں کلیسیا میں اس لئے کھڑے کیا ہے کہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا یہ آپ کے بیچ میں ہیں ان سے بات سننا اور پربو آپ کو بڑی برکت دے گا میں ایک بہین کے لئے بات کروں گا اس جگہ پہ بیٹھ آپ thank you god bless you یہ بہین جو ہے اس کا پورا عدیاء ہے آپ پڑھنا gospel john جونہ کے انجیل اس کے چار باپ میں جب آپ پڑھو گے time نہیں ہے time over ہو گیا اس کو بھی بولتے ہیں کہ یہ تو پگت ہو گیا جی ہے نا اس نے اس کو اپنے دوسرے فید کو چھوڑ کے ادھر کو آ گیا یہ بہین جو ہے پانی لینے کے لئے کوئے پہ گئی جب کوئی پانی لینے کے لئے جاتا ہے تو سبھے سبھے جاتا ہے نا ادھر بتایا گیا کہ ایک کب گئی ہے دپہر کے سمیں میں گئی ہے اور اس کی بیٹ کس کے ساتھ ہوتی ہے جیشوا کے ساتھ ہوتی ہے جس کی بیٹ جیشوا کے ساتھ ہو جاتی ہے نا اس کا جیون بدل جاتا ہے آپ ادھر آئے ہو آپ کا جیون بدلہ ہے تو آپ اس جگہ پہ آئے ہو اسی لئے آپ اس جگہ پہ ہو چمتکاروں کے پیچھے میں مت جاؤ چنگائی کے پیچھے میں مت جاؤ میں اے نہیں کہتا کہ چمتکار نہیں ہونے چاہیے جا چنگائی نہیں ہونے چاہیے اس کو جے آپ پیچھے لسٹ میں آپ ڈالو گے اور سب سے پہلی لسٹ میں اے آپ ڈالو گے کہ اوہ شرشتی کا کرتا یشوہ جب آپ کی اس کے ساتھ میں بیٹھ ہوئے گی تو سب کچھ بدل جائے گا سب کچھ بدل جائے گا رومیو آٹھ باپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ اوہ پرمیشور جس نے اپنے بیٹے کا سرفہ نہیں کیا اس نے ہم کو ایک دیا تو آگے ورس میں لاسٹ میں وہ دیا ہے کہ وہ ہم کو دوسری چیزیں بھی کیوں نہیں دے گا اوہ پربو ہمیں دینے والا پرمیشور ہے اس بین کی جب بیٹھ جیشوہ کے ساتھ میں ہوتی ہے جیشوہ اس کے باہر میں بتاتا ہے اس سے پہلے مانگ کرتا ہے کہ میرے کو پانی دے وہ بولتی ہے تو جہودی ہو کے میرے سے پانی مانگتا ہے وہ بولتا ہے جہ تو میرے سے پانی مانگتی میں تیرے کو ایسے اولا پانی دیتا جو تیرے اندر جب جاتا اوہ سوتے بن جاتا اوور فلو ہوتا سٹریم بنتے اوہ پربو پتر آتما کی بات بول رہا ہے یہ شوہ اس کے ساتھ میں وہ بولتا ہے وہ بولتی میرے کو پانی دے وہ بولتا ہے اپنے پتی کو بلالا جب وہ بولتی ہے میرے پاس میرا پتی نہیں ہے وہ بولتا ہے تو بالکل صحیح بول رہی ہے اس سے پہلے تیرے پاس کتنے تھے پانچ اور جس کے ساتھ ابھی رہ رہی ہے وہ بھی تیرا پتی نہیں ہے خدا نے میرے کو اور آپ کو بنایا ہے وہ ہم کو جانتا ہے ہم دوسروں کو دھوکھا دے سکتے ہیں پر خدا کو دھوکھا نہیں دے سکتے کہ اس نے ہمیں ماسٹر پیس بنایا ہے عدبوت طریقے سے اس نے ہمیں رچا ہے وہ ہمیں جانتا ہے جب جان گئی کہ پرمیشور کا ایک نبی ہے اس نے اپنے گھون میں بھی جا کے بتایا گھون کے لوگ آئے انہوں نے سنا اور اس جگہ پہ پربو کے پربو جیسو اور اس کے چیلے دو دن تک رہے آج جب میرا اور آپ کا جیون پرمیشور نے بدل دیا ہے تو ہمیں ٹیسٹیمنی دینے کی جرورت ہے ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی جرورت ہے کہ پرمیشور نے میرے اور آپ کے جیون میں کیا کیا کارے کیے ہیں جو کارے انہیں ہمارے جیون میں کیے ہیں جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں ان کا جیون جو ہے وہ کیا ہو جے گا بدل جائے گا تین ٹی کے اوپر میں نے بات کیا ہے پہلی ٹی ٹھنک سوچو دوسرا ٹی ٹھینک دھنیواد اور تیسرا ٹی ٹاک ٹیسٹیمنی دو پربو آپ کو بڑی آشش دے گا اس کلیسیا کو بڑا بڑھ آئے گا اور ہم پراتھنہ میں جائیں گے